مدرس کے آپ نے استاذ کو دیکھا ہے اے سوال کے لئے رائیت ہے کیا آپ نے دیکھا ہے رائیت المدرس کے آپ نے استاذ کو دیکھا ہے تو اس کا جواب مدرس واحد ہے نا اور مذکر ہے تو اس کے لئے آئے گا نعم رائیتو ہو اسی طرح اینا رائیتو اینا رائیتو سوری سامنے والے سے جب بات کی جائے گی تو کہیں گے اینا رائیتا اینا رائیتا اخت کا مریم آپ نے اپنی بہن مریم کو کہاں دیکھا اینا رائیتا اخت کا مریم رائیتو ہا آپ دیکھیں اخت مانس دی نا ان کے بارے میں بات ہو دی ہے تو اس کی جگہ اگر رائیتو ہا فی البیت اور رائیتو ہا فی المدرسہ تو جگہ آپ نے اینا جب پوچھا جائے گا تو آپ نے جگہ بتانی ہے رائیتا سیارت المدیر سیارت المدیری یہ جو ہے گاڑی کی نسبت مدیر کی طرف کی جاری ہے ڈریکٹر کی گاڑی ہے رائیتا سیارت المدیر کیا آپ نے مدیر کی گاڑی دیکھی ہے نعم رائیتو ہا اس لیے کہ سیارت مانس ہے اینا رائیتا الاتبا اینا رائیتا الاتبا اطبیب کی جمع طبیب ڈاکٹر کو کہتے ہیں کہ آپ نے ڈاکٹر کو کہاں دیکھا ڈاکٹرز کو کہاں دیکھا رائیتو ہم آپ دیکھیں اطبا یہ مذکر ہے جمع مذکر ہے تو اس کی جگہ ہم آئے گا رائیتو ہم فی پاکستان اور رائیتو ہم فی امریکہ یا کسی بھی جگہ کی آپ ذکر کر سکتے ہیں متہ اب یہ در آپ نے وقت بتانے ہیں متہ کب متہ رائیت المدیر یا یونس کہ اے یونس آپ نے مدیر یا ڈریکٹر یا پرنسپل کو کہاں دیکھا مدیر ڈریکٹر پرنسپل یہ تینوں معنی کی ہیں متہ رائیت المدیر یا یونس رائیت المدیر قبل ساعت او قبل صلاة الظہر کوئی بھی آپ بتا سکتے ہیں ٹائم رائیت آمنت و خدیجت خدیجت و بریرہ کیا آپ نے آمنہ خدیجہ اور بریرہ کو دیکھا ہے تو اس کا جواب ہوگا نعم رائیتو ہن یا لا ما رائیتو ہن دونوں میں سے کوئی بھی جواب ہو سکتے ہیں اگلی چیز اقرع المثالین دونوں مثالوں کو آپ پڑھیں پہلی دو مثالوں کو ثم مربط بین کل من الجملتین مستعملا انا وعلم انا انا من اخوات ان آپ نے انہ کا اسم استعمال کرنا ہے اور انہ کا آپ نے یہ دھیان رکھنا کہ انہ کے بعد اگر اسم ظاہر آ گیا ہے ظاہر لفظ آ گیا ہے تو آپ نے اس کے آخری حرف کے اوپر زبر لگانی ہے اور اگر ضمیر آئی ہوئی ہے تو اس کا معاملہ چینج نہیں ہوگا ہوا مریضن ہوا مریضن وہ بیمار ہے اب اظنن اظنن کا مطلب ہے میں گمان رکھتا ہوں یا میں میں سوچتا ہوں یا گمان اور شک کے معنی میں آتا ہے اظنن اظنن کے بعد انہ بھی آئے گا ہوا ہے نا ہوا چیزی غائب کے بارے میں بات ہو رہا ہے تو انہ کے ساتھ ہوا لگ جائے گا اس لئے کہ اس کا پہلے بھی ذکر نہیں ہوا اور اس لئے اگر ذکر ہوتا بھی تو اس کی جگہ ضمیری آنی تھی اظنن انہو مریضن انہو ہوا کی جگہ ہو لگا اظنن انہو مریض میں گمان کرتا ہوں کہ وہ مریض ہے مریض ہے المدرسو ما جاء المدرسو جاء کا مطلب ہے آیا اور ما جاء نہیں آیا المدرسو ما جاء کہ استاذ نہیں آیا اظنن ان المدرس اب جملوں کے شروع میں آپ نے اظنن اور انہا لگانا ہے اظنن انہ اور پھر انہ کے بعد اگر اسم ظاہر ہے تو اس کے آخرے اس کے اوپر زبر آجائے گی باقی اسی طرح رہے گا اظنن انہو المدرسو المدرسو تھا تو انہا کی وجہ سے المدرسہ بن گیا اظنن انہو المدرسہ ما جاء میں گمان کرتا ہوں کہ استاذ نہیں آیا اسی طرح انتا طبیب انتا کی جگہ کیا ہے کہ اظنن انکا انتا کی جگہ کیا اظنن انکا طبیب تو کا ضمیر تھی اس لئے انہ کے وجہ سے کوئی فرق نہیں پڑھا ہوا من الیابان اظنن انہو من الیابان وہ جو پہلی سورت ہے اظنن انہو من الیابان ہی مریضتن ہی ابھی محنس ہے تو اس کے بارے میں ہا آئے گا اظنن انہا مریضتن ہم طلاب اظنن انہا ہم طلاب انتی جوعہ ابھی محنس کے بارے میں انتی جوعہ تم بوکی ہو تو اظنن انہ کی انتی کی جگہ انہ کی اظنن انہ کی جوعہ المکتبہ مفتوحتن لائبریری کھلی ہے اظنن انہ المکتبہ تا دیکھیں انہا کی پر ڈریکٹ المکتبہ آگئے تو اس کے آخری حرف کے اوپر زبر آجائے گی اظنن انہ المکتبہ تا مفتوحتن القہوة باردتن اظنن انہ القہوة تا باردتن محمد ذہب إلى مکہ اظنن انہ محمدن ذہب إلى مکہ کہ محمد مکہ کی طرف گیا فاطمہ تو فی المکتبہ اظنن انہ فاطمہ تا فی المکتبہ دیکھ لیں انہ کے بعد فاطمہ آگئے تو اس کے آخری حرف کے اوپر زبر آجائے گی اسی طرح انتم اب یہ ضمیر ہے تو اس کی اوپر کوئی معاملہ چاہیے نہیں ہوگا انتم مدرسون آپ اساتذہ ہیں مدرس کی جمعہ ہے مدرسون اظنن انہ کم انتم کی جگہ کم اظنن انہ کم مدرسون تو اس کی آپ پریکٹس کریں ان ضمائر کی آپ زیادہ زیادہ پریکٹس کریں کیونکہ اس میں زیادہ غلطی ہو جاتی ہے اب اس کو آپ نے پڑھنا ہے اگلی چیز کو کہ مؤنس اگر گنی جائنے والی چیز مؤنس ہے اور جو عدد ہیں وہ مرقب ہیں یعنی دو ہیں دو لفظ ہیں وہ کیسے ہو سکتے ہیں گیارہ سے لے کر انیس تک تو گیارہ سے لے کر انیس تک کے اور احکام پھر اصل احکام شروع ہوتے ہیں تیرہ سے لے کر انیس تک تیرہ سے انیس تک معاملہ یہ چینج ہوگا احدا عشارت طالبتن احدا عشارت طالبتن احدا مؤنس کے لئے آتا ہے تو یہ معاملہ جو ہے گیارہ اور بارہ کا یہ لگ رہے گا گیارہ اور بارہ میں تینوں چیزیں مؤنس ہیں گی احدا بھی مؤنس ہے عشارہ بھی مؤنس ہے طالبتن بھی مؤنس ہے مذکر کے لئے آتا ہے اور موانس کے لئے آتا ہے تو گیارہ اور بارہ کا معاملہ الگ ہے اس میں موانس آئیں گے تینوں اگر طالبن ہوتا تو آتا احد عشر طالبن تینوں مذکر آتے ہیں گیارہ اور بارہ کا یہ معاملہ ہے اور اسی طرح اثنت عشر طالبتن ہے نا موانس ہے نا اس لئے تو اگر مذکر ہوتا تو آتا اثنہ عشر طالبن تو گیارہ اور بارہ میں اگر گنی جانے والی چیز مذکر ہے تو سارے مذکر آئیں گے اور اگر گنی جانے والی چیز محنس ہے تو ساری محنس آئیں گے لیکن تیرہ سے لے کر جو انیس تک معاملہ ہے وہ الٹا آئے گا یعنی ثلاثہ اب دیکھیں طالبت ان محنس تھی نا تو ثلاثہ مذکر آیا شروع میں عشرہ اور عشرہ جو ہے اسی کے معافق آئے گا یعنی طالب محنس ہے تو عشرہ بھی محنس آئے گے اور اگر طالب ہوتا تو عشرہ آتا یہ بھی مذکر آتا لیکن شروع والا معاملہ جو ہے ثلاثہ والا وولد ہوگا ثلاثہ عشرہ طالبت ستہ عشرہ طالبت سبع عشرہ طالبت ثمانی عشرہ طالبت تو یہ طرح سا معاملہ غور طالب ہے اربع عشرہ طالبت اور خمس عشرہ طالبت تسعہ عشرہ طالبت عشرونہ طالب اور یہی چیز اگر مذکر کا معاملہ ہوتا تو کیسے ہوتا احدہ عشرہ طالبن اثنہ عشرہ طالبن یہ چیز ہم نے پچھلے چپٹر میں پڑھ لی تو یہ چیز ابھی میں کلیر کر رہا ہوں کہ گیارہ اور بارہ کا معاملہ ساروں سے الگ ہے گیارہ اور بارہ میں کیا ہوگا کہ جس طرح کا عدد ہے ساری تینوں چیزیں ایک ہی جیسے ہوں گی احدہ مذکر ہے عشرہ مذکر ہے اسی طرح اثنہ عشرہ طالبن تینوں مذکر ہیں اگر مہندس ہوگا تو تینوں مہندس احدہ بھی مہندس ہے احدہ مذکر ہے عشرہ عشرہ تا یہ بھی مہندس ہے طالبتن یہ بھی مہندس ہے اسی طرح اثنہ تا عشرہ تا طالبتن لیکن اگر مذکر میں لیں تو نیچے والی ترتیب چینج ہو جائے گی معدود جو ہے طالبتن شروع والا جو ثلاث ہے وہ اس کے الٹائے گا یعنی طالبتن مہندس ہے تو وہ مذکر آئے گا اور اگر طالبن ہوگا آخر میں وہ مذکر ہوگا تو یہ مہندس آئے گا ٹھیک ہے لیکن طالبتن عشرہ جو ہے وہ ساتھ ہی چلے گا طالب کے ساتھ ہی طالب اگر مذکر ہے تو عشرہ بھی مذکر آئے گا اور اگر طالب مہندس ہے تو عشرہ تن یہ مہندس آئے گا ساتھ ثلاث عشرہ طالبتن اب ہم مذکر کی طرف جاتے ہیں دیکھیں مذکر کے ساتھ یہ معاملہ ہوگا یہ گنتی کا معاملہ تھوڑا سا مشکل ہے اگر اس میں گلتی ہو بھی جاتی تو زیادہ اٹنشن کی ضرورت نہیں ہے اکثر اوقات اجمی لوگ اس میں گلتی کر دیتے ہیں لیکن یہ تھوڑی سے ایک تنبیہ کی اس میں ضرورت ہے آپ اس کو یاد رکھیں اگلی چیز حروف کے ساتھ جو لکھے ہوئے آپ نے ان کو حروف میں لکھنا ہے سن کہتے ہیں عمر کو کہ آپ کی عمر کتنی ہے سن کا کم سن کا آپ کی عمر کتنی ہے سن نی میری عمر سن عمر اور سن نی میری عمر اب دیکھیں سنہ تن دیکھیں سنہ موانس ہے اس کے مطابق آپ نے لانے سن نی تسع عشارت سنتن یہ چیز ہم نے پڑھ یہ کہ تیرہ سے لے کر انیس تک کیا معاملہ ہوگا کہ شروع کا جو لفظ ہے پہلا تسعہ وہ سنہ کے مخالف ہوگا سنہ گنی جانے والی چیز ہے نا سال سنہ تن سال کو کہتے ہیں تو گنی جانے والی چیز ہے نا اس کے الٹ پہلا لفظ آئے گا دوسرا اس کے موافق لفظ آئے گا اسی جیسا لفظ آئے گا سنی تسع عشارت سنتن قرآن 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 ہم نے پڑھا قرآن اربع عشارت صفحت من هذا الكتاب في هذه الحافلت ثمانی عشارت سوری راکی بن اب دیکھیں مذکر ہے اس میں وہ مکس لارے ہیں بھی في هذه الحافلت ثمانیت عشر راکی بن وخلفهم اب دیکھیں راکی بن مذکر ہے راکی بن مؤنس ہے اس میں مکس لارے ہیں آپ نے غور سے دیکھنے في هذه الحافلت ثمانیتا راکی بن مذکر ہے نا تو اس کے مخالف آئے گا ثمانیتا عشر راکی بن وخلفهم خمسا عشارتا راکی بن راکی بن سوری خمسا عشارتا راکی بن دیکھیں شلوم راکی بن مذکر تھا تو ہم نے کہا لیا ثمانیتا عشار راکی بن خمسا عشارتا راکی بن هذا فندق صغیر فيه اثنتا عشارتا غرفتا دیکھیں گیارا اور باراں کا محملہ ایک جا سرے گا غرفة موانس تا اسی لئے تینوں چیزیں موانس آئیں گے اثنتا تا جو ہے درمیان میں اثنتا تا موانس کی لامت ہے اثنتا عشارتا غرفتا فقط عثمان لہو عثمان لہو احد عشر ابنا و اثنتا عشر بنتا عثمان لہو احد ابھی مذکر ہوگا اگر تو ساری چیزیں گیارا اور باراں میں ایک جیسے ہوگی احد عشر ابنا و اثنتا عشارتا بنتا احد عشر ابنا اثنتا عشارتا بنتا انا حفظت ثلاث عشر سورة ثلاث عشارتا سورة في هذا المستشفى خمسة عشر طبيبا خمسة عشر طبيبا و ثمانی عشارتا طبيبتا تسعة عشر طبيبا ثمانی عشارتا طبيبتا تسعة عشار طبيبا و ثمانی عشارتا طبيبتا قرأنا اليوم ثمانی عشارتا كلمة جديدة هذا القلم باربع عشارتا ربیتا هذا القلم باربع عشارتا ربیتا في هذه العمارتی ستہ عشارتا شققتا ستہ عشارتا شققتا اس لئے کہ شقہ محنسا شروع على اللفظ اس کے مخالف آگئے ستہ عشارتا شققتا في هذا الفصل عشرون طالبتا بیس کے بعد مسلانی ہے اگلی چیز ہے اکتب الاعداد من من احد عشر الہ عشرین و جعل کل من الكلمات لا تیتی تمجیزا لہ آپ نے وہ گیارہ سے لے کر بیس تک کلمات اس میں اسنمال کرنے ہیں اور ان کو ان الفاظ کو آپ نے تمجیز بنانی ہے یعنی ان کو مادور بنانا ان کو گلنا ہے آپ نے عندی احد عشر کتابا فیل مدرسات اثنتا عشارتا طالبتا بارا ہوگی تیرا الان ثلاثا عشارتا دقیقا تیرا منت ہے اليوم بقی ارباعتا عشارا یوما فار ایکزمپل بقی باقی ہے ارباعتا عشارا یوما اس لیے کہ جہاں مذکر ہے تو شروع میں ارباعتا ارباعتا عشارا یوما سیارا بی موننس ہے تو پہلا لفظ رأیتو قیمت قیمت السیارت خمس عشارتا یا فار ایکزمپل سیارا کو گننا ہے ہم نے گاڑی کو گننا ہے تو اس کے لیے کہ لفظ رأیتو میں نے دیکھی رأیتو خمس عشارتا سیارتا رأیتو ستتا عشارتا ستتا عشار رجولا ستتا اس لیے رجل سوری مذکر ہے تو ستتا آئے گا رأیتو ستتا عشار رجلا عمری عمری فار ایکزمپل ما یدر مسعار بنارون عمری ثمانی عشارتا سنة ثمانی سنة كم مخالف ثمانی عشارتا سنة فی بلدنا فار ایکزمپل فی بلدنا عشرین قریتا اور اسی طرح فی الفصلی احدہ عشر طالبا تو فار ایکزمپل ماں یہ بنایا ہے آپ نے مذکر موانس ہر ہر لفظ کی مذکر موانس کے الگ الگ آپ نے اس کی پریکٹس کرنی ہے خود سے اگلی چیز آپ نے دو پہلی جو مثالیں ہیں اس کے مطابق آپ نے اگلے سوالوں کو حل کرنا ہے یہ آگلوں کا جواب دینا ہے حامدن جوعان حامد بہت زیادہ بوک ہے جائع اس کی مبالغہ ہے جوعان جوعان مریم جوعہ اب دیکھیں جوعان مذکر کے لئے اور جوعہ موانس کے لئے اب جوعان مذکر کے لئے لیکن اس کی جمع کیا ہے جیعون اور موانس ہے جوعہ اس کی بھی جمع جیعون ہے جیعون ٹھیک ہے یہ آپ نے یاد رکھنا ہے حامدن جوعان الطلاب جیعون مریم جوعہ الطالبات جیعون خالد عطشان خالدت عطشا اب آگے جمع ہوگی فارکزمپد الطلاب الطلاب عطاش الطلاب عطاش اسی طرح خالدت عطشا الطالبات عطاش اسی طرح اسی طرح ابراہیم شبعان شبعان شبعہ سے ہے اور اس کا مطلب ہے بہت زیادہ پیٹ بھرا ہوا ہونا یا پیٹ بھرا ہوا ہونے کو بھی شبعان کہتے ہیں ابراہیم و شبعان جمع کیلئے کیسے آئے گا اسی طرح اسی طرح ابراہیم اور محنس ہم لائیں فارکزمپل فاطمت شبعہ اور الطالبات شبعہ غضبان سے غضاب کسلان سے کسال اور اسی طرح سوری کسلان سے کسالہ بنے گا باقی سب کا غضاب شباع عطاش جیاع باقی کا اسی طرح بنے گا خالد اب دیکھیں محنس کے لئے عطش اور اس کی جمع الطالبات عطاش اسی طرح ابراہیم و شبعان اور جمع الطلاب شباع اسی طرح محنس فاطمت شبعہ اور جمع الطالبات شباع اسی طرح المدرس غضبان اور غضبان کی جمع المدرسون غضاب اور المدرسات غضباء اور ان کی جمع الطالبات اور اسی طرح یوسف کسلان کسلان کی جمع ہوتی ہے کسالہ اور محنس ہوتی ہے کسلا یوسف کسلان آمینت کسلا اور یوسف کی جمع فرمکہ ہم لائیں الطالبات کسالہ الطلاب کسالہ اور الطالبات کسالہ تو جمع دونوں کی ایک ہی جیسی آتی ہے اگلی چیز تعمل ماجر لے وہی جیس ہے جیسی آتی ہے چیزی آتی ہے موسیقی